کون سا کون سا گزر رہا ہے بتائیں فوج ہمارے ماتھے کا جھمر ہے فوج ہماری شان ہے فوج ہماری آن ہے اور ہمارا فوجی جب قطرہ بہاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بےہیاں ہیں نون لک کی طرح کہ ہم بےہیاں ہیں نون لک کی طرح کہ ہم اپنی فوج کو گالیاں دیں گے ہم اپنی سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے فوج ہمارے ماتھے کا جھمر ہے ہماری شان ہے ہم اپنی فوج کو اس لیے عزیز رکھتے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے خون بہاتے ہیں آپ ان کو سامراج کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے بڑا افسوس ہویا ہے تو سوال بھی کیتا ہے میں آپ کے بارے میں یہ سوال تو نہیں کر سکتا ہے کہ آپ غدار ہیں میں نے پتا ہے تو سی نہیں آگے تو سی ایڈا سوال کیتا ہے بڑا غلط کیتا ہے بارال میں بھائی کے طور پر آپ نے ڈریکٹ سوال کیا کہ کیا آپ اسے سامراج کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادتی ہے شہدہ کے ساتھ زیادتی ہے یہ آپ میرے بھائی ہیں صحافی ہیں آپ میرے بھائی ہیں صحافی ہیں آپ کی عزت میرے ماتھے پر لیکن یہ ان شہدہ کے ساتھ یہ ان شہدہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سامراج ہے بڑی زیادتی کیا سر وزیراعظم ادی اکسیریت ہو چکے ہیں میں آپ کے سامنے دس بہ دس کہتا آپ میرے بھائی ہیں میں پوری منت کے ساتھ کہتا ہوں سوال ہے وزیراعظم صاحب عددی اکثریت کھو چکے ہیں اب کیا کہاں سے آپ کو امید ہیں کیا فوج سے امید ہے یا سفریم کورٹ سے کس سے امید ہیں بیٹھے ہیں دیکھئے آپ وزیراعظم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت دیر سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو بتایا وزیراعظم آخری گین تک لڑتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری لڑائی ان سٹوجز کے ساتھ نہیں ہے لڑائی عالمی سامراج کے ساتھ ہے جو پاکستان میں اپنی مرضی کے حکومت چاہتا ہے آپ کو یاد ہے خواجہ آصف نے ایک ملک میں جا کے کہا تھا کہ جی اسی تے سیکولر ہے اسی لا دین ہے ہم تو بڑی سیکولر جماعت ہیں ہم دینی نہیں ہیں عمران خان بڑا اسلامی ہے تو عمران خان انہا آنے دیو وہی سیالکوٹی رنگباز آئی ٹویٹ کر رہا ہے ملکی خارجہ پولیسی کے اوپر باتیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں عمران خان اس قوم کا بہادر بیٹا ہے دھٹ کے مقابلہ کرے گا آخری گین تک کرے گا جیتے گا یا ہارے گا میں ایک بات صرف آپ کو کہتا ہوں قوم کو اس بیٹے کے اوپر فخر ہوگا بلے ہارا یا جیتا ہے یہ جو خط کا معاملہ ہے آج قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا کیا سویل اور اسکری قیادت ایک پیج کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان قومی جو کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بارے میں فواد چودی صاحب کو بات کروں گا یہ ان کا استحقاق ہے وہ آکے بات کریں کیونکہ وہ اس کے صحیح طریقے سے آپ کو اکسپلین کریں گے باقی ہے جیتے رنگ باز ہی ہے نا تیمہ گال کرنی سی جیتے رنگ بازی پلائی سی او ذرا میں ہونے تھی مرمت کرنے آیا سا او کی تھی ہے تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا آخری بات بتاتا چلوں کہ اگلے چند دن میں آپ کو کھیل کا مزا آنے والا ہے